اچھے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جو سڑک کے اتنا برا حال ہے اور ٹوٹی وہ یہ سڑک پوری تو اس میں سے اگر آپ کا جب گزر ہوتا ہے تو آپ کو کس طرح کا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے گندہ رکھتا ہے سواریاں چاہ کے ٹپتے ہیں دو دو گھنٹے رکھے جاتے ہیں روڈ جام ہوتی ہے راستہ نہیں ہوتا ٹپن کا بہت پریشانی گزرتی ہے اچھے یہاں اسپطال ہے اسپطال کے باہر یہاں رہے ہیں؟ مریض وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں تو کبھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ دھیر مسئلہ ہوتا ہے بھائی کیا؟ اگر ٹریفاک جام ہوتی ہے راستہ سہی نہیں ہوتا کھڑے راندے سے دو دو تین تین گھنٹے تو آپ کے رکشے کو کبھی کسی قسم کا کوئی مطلب کوئی چیز ٹوٹی تو نہیں اسپانی گھنٹے پیرنگ روٹ جاتے ہیں پنچر ہو جاتے ہیں دھیر مسئلے ہو جاتے ہیں یہ بتا ہے بھائی کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں سر مزدوری کرتے ہیں تو پھر آپ کا تو یہاں سے اس روڈ سے تو روزانہ کا گزر ہوتا ہوگا؟ بہت جینا مشکل ہو گیا ہے صبح کے ٹیم بہت ٹریفک جام ہوتا ہے دوپہر میں شام میں یہاں پانی ہوتا ہے یہ دو سال سے روڈ ایسے ہی پڑا ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا اس کو بنتے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں آپ جب یہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو یہ تقریباً روزانہ یہی صورتحل دیکھنے ملے یہی صورت بہت مشکل ہوتی ہے مطلب یہاں سے جانے کے لئے آئیے ایک اور صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں اور کس طرح کی مشکلات سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو اس روڈ پر آکے اسلام علیکم ملیر کینٹ سے میں آ رہا ہوں راستے کا بھرا حال ہو رہا ہے دس منٹ کا سفر آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا روڈوں سڑکوں پر چلنے کی جگہ نہیں ہے کوئی ایک ٹریفک پولیس والا نظر نہیں آرہا کوئی بلدی آتی ہزارے نظر نہیں آرہے سڑکوں پر پانی ہو رہا ہے ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے کوئی کام کے ساتھ آپ روڈے سڑکیں تو صحیح کریں لوگوں کو تکلی ورزیت میں اب مجھے اس عمر میں آپ دیکھیں بڑا پہ حالت کے اندر کیا حالت ہو رہی ہے روڈوں کی سڑکوں کی بلکل کنڈے ہاتھ پیر دھگر درد کر رہے ہیں کہ کپڑوں کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے کوئی انسان تیار ہو کے جانا آرہا اس کی کیا حالت دھول مٹی کوئی پوچھنے والا ہی ادارے کہاں ہیں یا یہ سوپر کہاں ہیں بلدی آتی لوگ کہاں ہیں یہ بارش کا پانی ہے یا گھڑڑ کا پانی ہے پتہ ہی نہیں چلا کدھانے لوگ سارے لوگ غائب ہیں کہ بس لاوالی چھوڑا ہوئے بے حال پوراستان حال چھوڑا ہوئے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کھانچی کا کیا لے بھائی آپ ہماری آواز آگے تک حکام بالا تک پہنچائیں تاکہ کچھ اس پر نظر سانی ہو سکے بول بول کے تھک گیا کر گیا کیا مقصد کب ہوگا یہ سہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لگ نہیں رہا کہ یا ہم شہر کے اندر گھوم رہا ہے کہ گاؤں دیاد کے اندر گھوم رہا ہے کسی کے اندر کوئی ایک روڈ سڑک تو وہ جو صحیح ہو چل چل کے چل چل کے روڈوں پہ سڑکوں پہ یہ بات تو صحیح کہہ رہے کہ کراچی کا بہت ایک میرے خیال میں ستر اسی فیصد حصہ جو ہے وہ اس وقت بلکل یہی حال ہے جگہ جگہ روڈیں جو ہیں وہ ٹوٹی پوٹی بھائی آپ کام کروانے تو سائٹ کی سرویس روڈیں تو صحیح کر دیں کم سے کم لوگ ٹریفک کا فیلو تو صحیح ہو رہا وہ ٹریفک کا فیلو صحیح نہیں ہو رہا لوگ کیسے جائیں گے آئیں گے کریں گے پھر رکشہ ٹیکسی تجابیدار آپ پورے ملیر کین تک چلے جائیں سڑک پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے ٹھیلے والا بھی مہیں کھڑا بھائی رکشہ بھی مہیں کھڑا بھائی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ کوئی نہیں یا کوئی پولیس والے کی ذہر ہے کوئی لوگ انتظامیاں کوئی سا لگتا کوئی نہیں لوگ کھڑے میں ٹریفک میں کھڑے رہے ہیں پریشان لیکن بلدیاتی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تو کام کروا رہی ہے وہ تو جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں مجھے آپ کو سیبر نظر آ رہا ہے آپ لوگ کبریج کر رہے ہیں آپ کو کوئی بلدیاتی نمائنڈے کئی جمع دار کئی پانی گھٹر لائن یہ لیکے جو ہو رہی ہے کب سے پانی لیکے جو رہا ہے یہاں پہ پورے سب پورا سے یہاں تک پانی جگہ جگہ لیکے جو رہا کام ہو رہا کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں نظر تو ہمیں بھی کوئی نہیں آ رہا ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ گلچن اقبال ہے یہ اس کی حالت دیکھیں کچھ رہے دکھائیں آپ کبریج کریں چیزوں کو دکھائیں کہ یہ کبھی صفائی ہوئی مہینے چھ مہینے میں ایک سال میں دو سال میں مہینوں سالوں ہو گئے یہ صفائی نہیں ہوئی یہاں پہ تو اس کی خدا رہا کچھ چنوائی کریں لوگ پریشان آ لیں بددو آ لیں دے رہے ہیں تنگ ہو رہے ہیں سسک رہے ہیں مر رہے ہیں کوئی پرسان آ لیں ابھی کچھ لوگوں سے میری بات تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو دو سال تین سال میں ایک آد دو مرتبہ کام ہوتے دیکھا وہ دو تین مہینے کے لیے صحیح ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے ٹوڑ جاتی ہے روڑ ویسی حالت ہو دیکھیں تو ایسے ٹھیکے داروں کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں خالصے پندرہ بیس سال سے کانسٹریکشن کام کچھ ہوا ہی نہیں ہے بھائی روڑ بن رہی ہے یہ کام ہو رہا ہے ایک دفعہ سڑک بن گئی ہانکہ یہ وی آئی پی روڑ ہے پوری نیپا سے لے کر ملیر کینٹ تک مگر آپ اس میں وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے آپ اس کی حالت دیکھیں تو کرانچی یونیورسٹی ہے اینڈی یونیورسٹی ہے شیخ زید وہ اسٹیٹوٹ ہے آپ یہاں کی حالت دیکھ لیں کتنے لاکھوں اسٹیوڈینٹ یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی اسٹیوڈینٹ لوگی کوئی امتحان دینے جا رہا ہے کوپڑھنے جا رہا ہے گھنٹوں میں سبر کر کے جا رہا ہے وہ کیا امتحان دے گا کیا پڑھے گا جب وہ ٹینشن فری نہیں ہوگا آپ مجھے یہ یہ ادارے کہاں ہے کوئی پولیس والا آپ کو نظر آ رہا مجھے تو وہاں سے یہاں تھا کوئی پولیس والا ایک بھی نظر نہیں آیا کہ ٹریفک تو آپ چلا ہو نا کرو یا لوگ کہاں سے جائیں گے کہاں سے آئیں گے کوئی پتہ ہی نہیں ہے روڈ شڑک پہ چلنے کا پانچ منٹ بھی آپ نہیں چل سکتی یہی پہ لوگ کھڑے کھڑے مر جائیں گے یہی پہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی پھر سے چل کر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی یہاں پر ڈیوٹی ہے تو ان کی ڈیوٹی کے درمیان یہاں پر جو لوگ گزر رہے ہیں اس دوران ان کو کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہے وہ ان کی کیا مدد کر رہے ہیں یا ان کو خود کتنی پرابلم ہو رہی ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سر یہ بتائیں کہ یہ روڈ جو آپ یہاں پر اس وقت کھڑے ہیں آپ کے سامنے اتنے برے حالات میں ہے یہ روڈ پانی ہیں گڑے ہیں ٹرافک بہت سلو چل رہا ہے تو آپ کس طریقے سے ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں سر کنٹرول اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ کافی پانی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے عوام کو تکلیف کو اٹھانی پڑتی ہے اس وجہ سے ہماری بھی ڈیوٹی تھوڑی ٹف ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی جو اینا ڈیوٹی ایسان طریقے سے نبا رہے ہیں اور عوام کو جو اینا زیادہ زیادہ ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اچھا یہ آپ کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو یہاں پر اور آپ کتنے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کی یہی حالات ہے تقریبا میری پوسٹنگ وہ ابھی یہاں پہ ہوئی ہے افتہ دس دن ہوئے ٹھیک ہے تو یہ کسٹرکشن کی وجہ سے کافی تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے لیکن ہم نے جو اینا متعلق ادار کو اطلاع دے دی ہے ٹھیک ہے نا وہ جیسے ہی آئیں گے تو وہ اپنے کاروائی کریں گے انشاءاللہ کے لیے رو جائے گا ملکم اسلام صاحب اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس روڈ سے کار ڈیلی کا گزر ہے جی صاحب ڈیلی کا گزر ہے تو کیسی آپ کو جو مشکلات ہو رہی ہیں تو دیکھیں گومنی کو چاہیے کہ اگر یہاں پر یہ میکٹو کا کام ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ مطلب راستہ جو ہے وہ اس کو اختیار کریں تو جو راستے جو جو دیا ہے وہاں سارے مافیے والے سارے بیٹھے ہوئے پارکنگ جو ہے روڑوں نے سڑکے میں لگائی ہوئی ہے اور وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کانون نہیں آئی ہے مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی جو راستے ہیں جہاں پر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے جو سڑکیں اگر وہاں کو چھوڑ کے لوگ دوسرے راستوں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے وہ مافیا یعنی کہ یہ ٹھیلے بغیرہ والے اور یہ سب بہار ہیں جس کے سے وہ ٹرافک وہاں پر جام رہتا ہے تو آپ کسی طرح میں نے دیکھا دو ایمبلز وہاں پسی بھی ہے روڑ میں پارکنگ کی بھی ہے اور ان سے پیسے لے رہے ہیں اور اس کے آگے وہاں پر سکول بھی بہت زیادہ ہے روڑ کے وہاں پر پارکنگ کی ہوئی ہے روڑ کے اوپر پارکنگ ہے ایک گلی کے بعد وہاں پر ہسپیل ہے اور وہاں پر دو ایمبلز پسی بھی ہے خدا خدا ایمیجنسی میں کسی کی جات ہو جائے تو بندہ کہاں جائے گا بندہ کیا کرے گا ایک تو یہاں پر ہے بس ایمولٹر بندہ وہاں بھی جائے گا تو کراچی کے عوام کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں یہ صحیح بات ہے کراچی کے عوام کیا کریں ظاہر ہے مشکلات کا شکار ہیں سڑکیں اگر ٹوٹ بھوڑ کا شکار ہیں اگر وہاں اپنا ٹائم بچانے کے لیے لوگ دوسرے گلیوں سے یا دوسرے راستوں سے جانے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں وہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی یہ ہے ٹرافک وہاں پر بھی جام کیا ہے وہاں پر کوئی ٹرافک پولیس والا ہے اپنا کوئی سارجن ہے ابھی رات تو وہاں کے کھڑے ہوں گے اگر لوگ کو پریشان کریں گے ان سے پیسے لیں گے سو روپیہ کون سن سن ساکھ گئے اگر ہیلمٹ نہیں ہے تو آرکے کا نمبر پلیکٹ وہ کیوں نہیں ہے کیا آپ کے بائک میں ہے لگا نمبر پلیکٹ اچھا دیکھیں آپ کا جو مسئلہ ہے آپ کی جو بات ہے وہ آپ اپنے پیغام کی صورت میں ریلٹ اپنی آواز جو ہے پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کے طروف ہمارے سندھ آکومت پر یہ توفک دیں کہ وہ جو اپنے آنکے گھول ہیں اچھا کہا یہ جاتا ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سڑکے بند رہی ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں دو سے تین مہینوں کے اندر پھر ٹوڑ جاتی ہیں تو ایسے ٹھیکے داروں کے لیے جو وہ سڑکے بنا رہے ہیں آپ کی نظر میں یا آپ کے خیال میں آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں سرے میں تو یہ کہوں گا کہ سڑکے وہ بنایا ہے پسڑکے بانے پھر سیبریش کے نظام سے کر رہے ہیں کیونکہ سڑکے سایی ایسی بنتی ہے پانی اس پر لگے گا سڑکے خراب ہو لیا گی پانی اچھا ڈالیں گے تو نہیں ہوگا پانی تھوڑا سا آتے تو یہ اتنے روڑ کے ٹوڑ پر ان کو کیا ٹینچن ہے وہ تو گھر بیٹے ہوئے نہ پریشانی ہو رہی ہے نہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو رہے مسئلہ تو عوام کو ہو رہی ہے یہ دیکھو اب یہ ٹیفیک کتنا جام ہے کسی کی وجہ سے یہ ٹیفیک کسی کی وجہ کے جام ہے پانی دیکھو کہاں کھڑا ہوگی بارش تو نہیں ہوئی نا پھر یہی تو مسئلہ چاہ رہے نا کسی کا مسئلہ کسی کو نہیں پتا گھر بیٹھے ہوئے سکون کے ساتھ جو ہی بھی بڑا تہوار آئے گا مہرم آئے گا ربیلوپل آئے گا سڑکے بنا دیں گے اور کیا کریں گے اوپس سمٹیز آگے اور کوئی لاپی لاپی کر دیں گے ہاں پہ ہم نہیں کر لیا ہاں کی ویڈیو بدا رہے ہیں ہم نہیں کیا اوہ بھائی تم نے کیا کیا ہے تم نے پیسے لیا لاکھوں اور لگا رہا ہوں لارو کون سننسا بہت شکریہ بھائی